مصمون ہے جو نبی کے آنے جھک جاتا ہے اور جو نبی کے آنے جھکنے سے منا سکتا ہے وہ کیا ہے یہ پرانی پیسلہ ہے میرا پیسلہ نہیں ہے مگر رات کی بات بھی آپ کو بتاؤں اللہ نے حکم پریشتوں کو بھی دیا جھکنے کا سجدہ کرو وہ تو نہیں اکڑے وہ اکڑے یہ جو آگ سے بناتا شیطان یہ اکڑ گیا جو نور سے پریشتے بنے تھے وہ اکڑے نہیں اس میں رات کی بات کیا ہے وہ یعنی ایک مسئلہ سمجھ میں آ جائے نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے سبحان اللہ نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے یہ جو پسکی ہے اس کو آپ نور کہتے ہیں کہتے ہیں نا اس کو دیکھنا ہو اکھوں میں نور ہوگا تو یہ نگر آئے گا ورنہ ہمارے پیچھے برسا ہمتے ہیں شاہ صاحب پکڑ لے کسی نابینا کو اس سے پوچھیں بتا آرارانگ کیسا ہوتا ہے اس کو درہ درائم دون کی سہتے راکھا ہمارے ہوتا ہے نا اس سے سید باکچھا ہے انہوں نے بتا لے تو عزیزت سے ہمتے لی محمد تو عزیزت سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے بتا آپ کہیں کہ ہرہ رنگ پاکستانی چندے کی طرح ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیرہ رنگ کیسا ہوتا ہے آپ کہیں ہرہی ریس کی طرح ہوتا ہے وہ کہتا ہرہی ریس کی طرح ہوتا ہے کیوں تو اس نے کبھی دیکھی نہیں دیکھی نہیں آنکھ میں نور نہیں ہے تو دنیا کا نور نہیں دیکھ سکتے پکا چلا نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے چاند سورت ستاروں کا نور دیکھنے کے لیے آپ کا نور چاہیے نبی کا نور دیکھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پرشتے چھک گئے شیطان چھکا کیوں پرشتوں کے پاس نور تھا پرشتوں کے پاس نور انہوں نے آتم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کا نور دیکھ لیا سبحان اللہ وہ چھک گئے وہ لینے کے لیے چھک گئے حضر حضرت فرماتے ہیں تے آکے خاص پر چھکتا ہے ماں نور کا پرشتے نور ہے انہوں نے حضور صلی اللہ بولے و تجم کا نور دیکھ لیا پرشتے نور پرشتوں کا ماتا کس کے آکے جھک رہا ہے تے آکے خاص پر چھکتا ہے نور کا نور جو نبی کو نور مانتے ہی نہیں نبی کو اپنے کیسا پچھل کہتے ہیں بتاؤ شیطان سے تعلق جڑتا ہے یا نہیں جڑتا ہے سچی سچی بولنا چھکتا ہے یہ ہی کہہ رسکی نہ پیٹھے نبی کو جواب پیٹھے بولو ان کا تعلق شیطان سے جڑتا ہے جڑتا ہے جڑتا ہے جڑتا ہے اس دن سے اس نے اپنا دسترا ہوتا ہے میرے گئے میرے گئے میرے گئے میرے گئے میں نے کسی جناب نہیں کیا صبح چلے میں کھانے میں آیا جا کے اس دن سے گناب کو ہمارا لگا گیا اس دن سے گناب نہیں کیا اچھا تو تم ہو میرے گئے میرے گئے میرے گئے میرے گئے میرے گئے میں لوگوں کو لڑانے کے لیے کہیں نہیں جاتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں جس کا نام لیتے ہوئے اور لیتے ہیں اور اس نبی کے نام پہ ہم سب مل جائے اللہ کوئی تمہارے پاک کی توہین کرتا ہے تو بسر عزت پہ تو جو میرے نبی کی توہین کرتا ہے آپ اس کو پتن کر سکتے ہیں آپ کہیں گے کیا تہوین نہیں سکتے تو جنہوں نے تہوین کی ہے ان کو ولی کیوں مانتے ہیں مرتض کو بیوان کو ولی ماننا یہ بھی تو تہوین ہی ہے سنو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قبر میں تین سوال ہوئے پہلے دو سوالوں پر بیتلا نہیں ہوا تیس کا ہوا تو تین سوال پر جس نے رہتی دنیا تک یہ قانون بتا دیا کہ اگر کوئی سچا مسلمان پہچاننا ہے تو دیکھو ربی کا نام سن کر مسکراتا ہے یا نہیں مسکراتا اللہ جس کا تیرا پھل اٹھے جس کے اندر شروع آ جائے سمجھ لینا سچا ہے اور جس کے ماتے پر بند کر رہے لگ جائے پیگ میں مرور اس میں شروع ہو جائے سمجھ لینا کہیں خرابی ہے آج دنیا کہتی ہے کہ ہمیں اظہار دائے کی آزادی ہونی چاہیے ہاں کیسی آزادی؟ تم تو اس آزادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تم تو اس آزادی کو جانتے ہی نہیں ہو جس کو freedom of speech کہتے ہیں فاروق کے آدم چبادس ملکوں کے فاقے حضرت سے کی طرح عمر فاروق کھڑے ہیں منبر پر خطبہ دینا چاہتے ہیں ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے اے امیر المومنین پہلے یہ بتاؤ جو چادر آئی ہے وہ کہاں سے میری ہے جب تک یہ نہیں بتاتے تمہارا خطبہ سننے کو تیار نہیں کیا جانت دے گا ایسی آزادی؟ نہیں پوچھرا ہوں امریکہ دے گا تمہارے پاس تو آزادی ہی نہیں جتنی زبان بندی آج ویسٹرن اور امریکہ سسائیٹی میں ہے کہیں اور نہیں ہے اور اوقات ہو تو آپ کے ہاں قانون بنایا جاتا ہے اگر کسی میں کوئین کے خلاف بات کرنی ہو قانون بنایا جاتا ہے تمہارے ہاں ادھارِ رائے کی آزادی کہا ہے ادھارِ رائے کی آزادی اسلام میں ہے مگر کس معاملے میں ہے دین کے معاملے میں ہے دین کے بانی کے معاملے میں نہیں ہے میں آسانی سے سمجھاؤ توجہ آپ کسی عدالت میں مقدمہ لے جائیں آپ ہوں مدعی مدعی جس نے دعوی کیا یہ پناہ شخص نے مجھے ایک دن کہا کہ اس کے خلاف آیا ہوں تو جو دعوی کرے اس کو کیا کہتے ہیں مدعی جس پر دعوی ہو وہ مدع ہے وہ کیا کہ اس پر دعوی مدعی جب جاتا ہے تو دعوی پیش کرتا ہے کہ میرا یہ دعوی ہے میرا یہ دعوی ہے متعلق کبھی پسند نہیں کرتا کہ دعوی پر جہا کی جائے کبھی پسند نہیں کرے گا اس کا دل یہی کہے گا